بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ سب ٹھیک ہوں گے والکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم ایک نئی اور مزید کی چیز کی طرف آ رہے ہیں ڈرس ریزائننگ جو ڈیلی ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو یہ پندورا بوکس کھولے گا نا اس میں وہی کیسے جو کہتے ہیں نا کہ سون ہلوے کے ڈبے میں جو ہیں وہ نلکیاں اور آئیس کیم کی ڈبے میں بھی تھاگے اور اس طرح سے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سسٹم ہے ٹھیک ہے تھی ان چیزوں کے دیکھ کے نا آپ لوگوں کو شاید لگے کہ یہ تو بڑا کھلارا سا ڈالا ہوا ہے حالانکہ یہ کینٹ پنگ کا جو ہے یہ ڈبا ہے ٹھیک ہے تھی اس میں پروڈکٹ تو ایک ہی بچی ہے لیکن باقی جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی یوسفل ہیں دیکھنے میں جس ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن بڑی کام کی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ دلہ میں ان کو یوز بھی کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے تھی ان طرح اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ان کو ویسٹ نہیں کریے گا پلیز تو یہ دیکھیں دی یہاں پہ جو سب سے پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی نا دیز آر دو موٹیوز تھی کہتی یہ میں نے ایک شرٹ سے اتھارے تھے وہاں پہ اوورال جو تھا نا یہ موٹیوز ڈیسٹ تھے تو میلے پاس جو ایکسٹرا کپڑا بچا تھا وہاں سے دی ان کو ایکسٹرکٹ کیا ہے اور ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ نا یوز کیا ہے چھوٹے بچوں کی فراکس میں ایزیلی یوز ہو جاتے ہیں اور بڑوں میں تو ایز بڈنز یو کن جوزیز نا اور یہ کیری سٹائل میں ہے موٹیوز اس کو بھی آپ ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں اور یہ دی فراورز ہیں یہ بھی بچوں کی فراکس میں ان کی شرٹس پہ آپ کہیں بھی ان کو ایجسٹ کر لیں ٹو میک دات بیوٹیفول ان گوڈ ٹھیک ہے ان کی یہ لوک آپ دیکھ لیں بڑے ریزنیبل پرائزز میں آپ کو مل جاتے ہیں تو جی ڈرسز کو بلکل سمپل کرنے کے بتائیں نا اگر ان میں اس طرح کی تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر دیتا ہے نا تو بڑی اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں جی ایک اس پر سٹون لگا ہوا ہے اور یہ بڑا نا وہ نائسلی اس کو جو ہے یہ دیکھیں کیا گیا ہے یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں اور یونیک سی لگتی ہیں نا اگر آپ ان کو اٹیس کریں اور ان کو یوز کریں بچوں کی فروکس پہ تو ایزیلی یہ ہو جاتی ہیں اور یہ جی آگئیں ہیں نیکس ٹھنگ بٹر فرائز ہیں ویٹ پرلز اور سٹون اور یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ پہ بھی آپ کو نا نظر آ رہا ہوگا اٹیسمنٹ کے لیے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ایک جیس پہ یوز کریں یا سٹک کر دیں یا اس کو دھاگے کے ساتھ سی لیں تو دوبارہ نہیں یوز ہوگا اس کو آپ اتار بھی سکتے ہیں اور اگین ان اگین یوز دیز نا یہ ہارٹ شیپ میں جو ہے میرے پاس لیس آویلیبل تھی اس فارم میں ٹھیک ہے یہ لیس تھی لیکن میں نے جو ہے نا اسے سپریٹ موٹیپ بھی یہ دیکھیں اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح سے ان کی کٹنگ کریں اور ان کو آپ جیسے چاہیں استعمال کریں ان کو سپریٹلی بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں لیس میں تو آبیسلی یہ اس طرح سے ہو جائے گا اور ان چیزوں کا جو یوز ہے نا وہ انساءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ ان چیزوں کو میں نے یوز کس طرح سے کیا یہ ٹیسل سے جی وائٹ یہ میرے پاس افیلیبل تھے آئی دن ویسٹ دیز آلسو اور یہ جو گولڈن ڈوری ہے اور یہ ایک انگرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بھی جو ہیں اگر تھوڑی بہت بھی ہیں نا ان کو جو ہے وہ آپ ویسٹ نہیں کریں یہ اتنے سے سٹونز بھی ہیں تو ان کو بھی میں کہیں کہیں گوز کر لوں گی ٹھیک ہے جی وائٹ میں اوف وائٹ میں ایون نیکس جو ہے نا وہ آگے میں آپ کو بلیک میں بھی دکھاؤں گی یہاں پہ آجاتے ہیں جی اس ٹائے پہ یہ جو ہے میری بیٹی کی فرکس افتری تھی اس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا ہے اور یہ جو ہے جی لانگ سٹس تھی میرے پاس پرنٹڈ کپڑا پڑا تھا ان کو میں نے ویسٹ نہیں کیا ہے کیونکہ جی ان کو بھی میں آگے جو ہے نا وہ استعمال کروں گی کہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اسی طرح جو چیزیں آپ کو مل جائیں ان کو بس پکڑیں پکڑیں اور پکڑیں کیونکہ جب آپ کو چاہیے ہوتی ہیں نا مارکٹ بھی دائیں نا ایون تو آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آرام سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں جب دھونے تو نہیں ملتی ہیں ایسے ہی آپ کو اچھی لگیں تو آپ ان کو لے لیں یہ دو ٹرسلز ہیں ان کو بھی یہ جو ہے نا اس طرح سے پیکٹ فارم میں ملتے ہیں جب آپ نے use کرنے ہیں تو ان کو کھولنے پاکنگ کو یہ دو ہیں یہ بٹنز بھی اور گلہ پٹی پہ بچوں گی نا آرام سے ڈیچ ہو سکنے ہیں ایون آئی ڈیڈنٹ بیس دس اونلی ون یہ دیکھیں ہم جب بہت اچھا لگتا تھا اس کا کلر بھی اچھا انہانسنگ اور اس کی جسٹ فینشنگ آپ چک کریں اوپر سے جو ہے نا اس کو کوپر کے ساتھ یہ اس طرح سے جو ہے شیپ کیا ہے تو یہ بہت اچھا ہے جی آئی ڈیڈنٹ ویسٹ یہاں پہ جی آپ کو یہ بلیک لیس نظر آ رہی ہے یہ نا اکثر جو ہیں ریڈی میٹ سٹاف پہ میں نے اکثر دیکھا ہے اور موسٹلی یہ ایسی لیس فارم میں ہوتی ہے کبھی کبار تو یہ بہت بہت چھوڑے سے فراورز کی شیپ میں بھی تو میں نے یہ اسی طرح سے بائی کی تھی بلیک میں یوز بھی کی ہے اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ کا جو ہے یوز کروں گی اور میں نا آپ کو دکھاؤں گی یہ جی ایک روشیے کے ساتھ ہے ان ریڈ کلر ٹھیک ہے یہ میں نے نا ایسی ہی جس ٹرائے کے لیے بنوایا تھا لیکن جس سٹاف کے لیے بنوایا تھا اور جس کلر کے ساتھ اس کو کنٹراس کیا تھا نا اس کے ساتھ اچھا نہیں لگا تو ایون تو میں نے اس کو بھی نہیں پھینکا میں کہیں نہیں کہیں اس کو یوز کروں گی اور یہ اگین ٹیسلز تھے میرے ایک ٹپٹے کے ساتھ لیکن اس پہ لگے وہ مجھے نہیں اچھے لگے سو میں نے ان کو سیو کر لیا ہے فور آم آم ری ایوز ٹھیک ہے تھی یہاں پہ عادت ہیں تھی ان بارتنز کی طرف یہ مجھے اسی پیر میں ملا تھا بلاک میں نا ان پہ آپ دیکھیں یہ جو نلکیاں ہوتی ہیں اور دوسرے جو ہیں نا ایپلز ہیں اور ایون دو ہے یہ تصویح اس ویل میں نے اس کو بھی ویسٹ نہیں کیا ہے بلاک سٹونز جہاں پہ مجھے چاہیاں ہوں گے نا آئی ویل دیفنیٹلی یوز ٹھیک ہے جی یہ ہیں جی بڑی یوزفل سی ٹپس ناو جی کم اپ ٹو دس یہ آپ کو ایک فائٹ کلر میں نظر آ رہی ہے اور ان تینوں کا بڑا اچھا کرمنیشن بنے گا with this printed one ٹھیک ہے نیکس آپ کو ٹیسلز جو ہیں وہ جو آلریڈی میں نے ڈسکس کر لیا تھے ناو جی کم اپ ٹو ارگنزا پیچ یہ پیچ سوٹ کے ساتھ جو اویلیبل تھا لیکن بہت زیادہ پیچز ہونے کی وجہ سے نا اس کو سکپ کیا تھا یہ مرے پاس جسی سیف پڑا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تلہ کھیں نہ کہیں میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گی اور جی اب آ جاتے ہیں یہ ریبنز کی بو اور آہ آہ سوری چیک فارم میں وہ ہے اور آہ ریبنڈ کا جو ہیں یہ فلاور سے ہیں ان کو بھی کہیں ایڈجسٹ کریں گے اور آہ یہ آ جاتا ہے جی اکین نٹ کے اوپر ریبن سے ساتھ اس کو as a headband بھی use کر سکتے ہیں اور کسی نے کسی فوق پہ یا شر پہ in پتی فارم نا اور بروچ کو بھی کہیں 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 use کروں گی اور یہ the hangings ہیں ان کو next انشاءاللہ دلالہ vlog میں اس کو discuss کریں گے اور اس کو میں use بھی کروں گی ٹھیک ہے تھنکس فور واتسنگ اللہ حافظ